محکمہ سپیشل ایجوکیشن کے زیر احتمام خصوصی افراد کے عالمی یوم کے حوالے سے آرٹس کاؤنسل میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی کمیشنر مہر شاہد زمان لک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور بچوں میں آلات سمات اور انعامات تقسیم کیے آلمی یوم خصوصی افراد کے حوالے سے محکمہ سپیشل ایجوکیشن کے زیر احتمام آرٹس کاؤنسل ڈی جی خان میں میں تقریب کا انعقاد کیا گیا بچوں میں آلات سماعت تقسیم کیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمیشنر مہر شاہد زمانلک نے کہا کہ سپیشل بچے خدادات صلاحیتوں کے مالک ہیں مازوری کمزوری نہیں بلکہ طاقت بن سکتی ہے تربیت اور فنی تربیت سے آراستہ کر کے معاشرہ کا فعال شہری بنایا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سپیشل بچے ہمارے لیے اہم ہیں ایسے بچوں کی ٹیچنگ مشکل ٹاسک ہے والدین اور اساتذہ کی زیادہ توجہ درکار ہوتی ہے سیکھنے کی کم صلاحیت والے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آرٹیزم سنٹرز بھی کام کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر کا مزید کہنا تھا کہ سپیشل ایجوکیشن سکولوں میں وظائف کے ساتھ تعلیمی سہولیات فراہم کی جارہی ہی ڈویجنل ایجوکیشن سپیشل کمپلکس محمد یاسین نے کہا کہ مختلف مازوری کے شکار بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تقریب میں اے ڈی سی جی و پولٹیکل اسسٹنٹ محمد اسد چانڈیے ریجنل ڈائریکٹر اوپن یونیورسٹی قیسر کازمی ڈائریکٹر آرٹس کانسل نعیم اللہ تفیل پرنسپل بوائز سنٹر آف ایکسیلنس فیض اللہ ترین پرنسپل ڈی پی ایس کرنل ریٹائرڈ آصف سلیم اور دیگر موجود تھے